کاردوان صلی اللہ علیہ وسلم کے علمے گیارت کے بارے میں کچھ قطابے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم دیا گیا بکسرت دیا گیا اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائے کائنات سے یعنی جب صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم مخلوق کی ابتداء فرمائی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی معاملات چاہے وہ جزوی طور پر ہوں تمام کے تمام حضور علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا آپ کو اس کا علم دے دیا گیا یوں ہی قیامت کے بعد کا تثیر علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گیا ہے تو آپ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر بہت سارے دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صورت تکویر میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدْدُنِينَ کہ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بخیل وہ شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہو اور وہ کسی کو نہ دے اگر اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور وہ کسی کو نہیں دیتا تو ایسی صورت پر اس کو بخیل نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں تو وہ کیا دے گا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے بارے میں یہ فرمائے کہ غیب بتانے پر بخیل نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آگے غیب بتاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کو بتانے والے ہیں بنیادی اعتبار سے نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے نبی نکلا ہے اور نبی کا مطلب غیبی خبر ہوتا ہے غیب کی خبر دینا غیب کی باتیں بتانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ وسلم ان کی نبوت کا معنی ہی غیب کی باتوں کا بتانا ہے تو انبیاء کرام علیہ وسلم تمام کو اللہ تبارک و تعالی غیب کا علمتہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَجْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مَنْ يَشَاب یعنی اے عام لوگوں تمہاری یہ شان نہیں کہ اللہ تعالی تمہیں غیب پر متعلے کرے ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالی چن لیتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو غیب کا علمتہ فرماتا ہے ان کو غیب پر متعلے کرتا ہے یوہی سورة الجن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا کہ فَلَا يُذْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَرِتَضَا مِرْرْرَسُولِن کہ اپنے غیب پر کسی کو اظہار نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے تو چن لیتا ہے ان کو جن کو پسند کرتا ہے تو قرآن پاک کی ان آیات کی رشنی میں بلکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام علیہ السلام کو بلخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اسی طرح احادیث طیبہ بکسرت موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں ارشاد فرمائی آنے والے تمام واقعات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے مسلم شریف کے اندر مشکات کے اندر روایتیں موجود ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضور علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ابتدائی خلق سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ ہمارے سامنے بیان فرما دیا یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو گئے ہم میں سے جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا تو آپ علیہ السلام نے ہر ہر بات ان کو ارشاد فرما دی اسی کو غیب کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم حواس خمسہ یعنی سن کر دیکھ کر یا چکھ کر یا سونگ کر یا چھو کر نہیں بتا سکتے اسی طرح قیاس کے ذریعے نہیں بتا سکتے اس کو غیب کھا جاتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی دریلیں ہیں اس طرح بہت ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے بارے میں بیان کی ہیں بعض آیات سے اور احادیث طیبہ سے کچھ لوگوں کو یہ شبہ اور وہم گزرتا ہے اور بعض لوگ جو ہے چونکہ ایک نظریہ اور عقیدہ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے تو لہذا وہ ان آیات کو گھلے بھالے مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے ان کو گمنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ان آیات کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے جس میں یہ فرمایا کہ غیب کی بات صرف اللہ تبارک وطالعہ جانتا ہے اس کا علم صرف اللہ تبارک وطالعہ کے پاس ہے اس کا واضح اور سری مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی علم ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ ہی کو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ خود سے غیب کا علم رکھتا ہے اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ کسی کے بتانے سے اس کو علم ہو بلکہ اس کو خود سے اس کا علم ہے اور اس کا علم جو ہے وہ لا متناہی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے جہاں تک رہا انبیاء کرام علیہ وسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماملہ تو ان کا غیب یہ ہے عطائی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیا گیا ہے خود سے وہ نہیں جانتے جن احادیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نفی کی ہے کہ حضور الصلاة والسلام کو غیب کا علم نہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خود سے نہیں ہے ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنکڑو خبر غیب کی دیئے تو یہاں پر اس فرق کو پیش نظر رکھیں گے تو عقیدہ بلکل کھل کے واضح ہو جائے گا کہ ہم اپنے طور پر نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کو خود سے غیب کا علم ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کرنے سے آپ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے اسی طرح بعض لوگ جب ایک نظریہ عقیدہ بنا بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس طرح کی آیات بلکہ سریع آیات جب سامنے آئیں سورہ آل عمران کی سورت الجن کی سورت التکبیر کی تو اس میں ایک عجب تعویل کرتے ہیں کہ اس میں اطلاع علی الغیب ہے اس میں اخبار علی الغیب ہے اس میں اظہار علی الغیب ہے یعنی غیب کے اوپر مطلع کیا گیا ہے غیب کا علم تھوڑی دیا گیا ہے غیب کے اوپر خبر دی گئی ہے غیب کا علم تھوڑی دیا گیا ہے فرق کیا ہوئی؟ بس یہی نا بس یہ کہتے ہیں فرق کوئی نہیں بنتا اس میں جب کسی کو کسی چیز کی خبر دی جائے گی میں نے بتایا کہ فولا آپ کے گھر پہ آیا ہے خبر دی آپ کو تو آپ کو علم حاصل ہو گیا بے شک کہ آپ کے گھر پہ فولا شخص آیا اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جس کی خبر دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا علماء کی عبارات کے اندر واضح طور پر جیسے امام اہل سنت امام ابو منصور ما تریدی رحمت اللہ ہی تلعرے انہوں نے اپنی تصنیف تعویرات اہل السنہ میں جہاں وما کان اللہ لیتلی عکم علی الغیب کی تفسیر کی تو کہا کہ نبی کی خصائص میں سے علم الغیب ہے غیب کے ساتھ علم کا لفظ استعمال فرمایا اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ ہی تلعرے نے فتح الباری میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ وسلم فرحات خضر علیہ السلام کا قصہ ہے وہاں پر الفاظ استعمال فرمائے کہ بندہ اتنا ہی غیب کا علم جانتا ہے یعلم الغیب جتنا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا عطا فرماتا ہے اتنا ہی بندہ جانتا ہے اس سے بڑھ کر جان ہی نہیں سکتا لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا اسی طرح ملہ رقاری رحمت اللہ حیرت مرقات کے اندر واضح طور پر بندوں کے لئے یعلم الغیب کے الفاظ دیکھیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں تو فرق واضح ہے کہ بیذن اللہ ہی رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی قدرت سے رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے دی ہوئے علم سے رکھتے ہیں اپنی ذات سے نہیں رکھتے اس بات کو پیشے نظر رکھیں گے کسی طرح کا شرک کا خدشہ نہیں رہے گا کسی طرح کا شرک کا وہ وسوسہ بھی نہیں آئے